اسلام علیکم ویلکم تو شمیرہ اسٹیسٹی کی جنرل و لاغ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم فریش انار کا جوس بنا رہے ہیں جو کہ آج کل سیزن میں ہیں اور ایزی لی اویلی بل ہیں تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے ریڈ انار لیے ہیں ہم نے اس کے دانے نکال لیے ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ اللہ پاک نے موٹی بنائے ہیں انار کے دانے ڈال دیں گے یہ میں نے دو بڑے سائز کے انار لیے ہیں جس سے کہ تقریبا ہمارے تین سے چار گلاس جوس کے تیار ہوں گے اب میں اس میں ہافٹی سپون کالا نمک ڈال لوں گے اور چونکہ یہ ہلکے سے ترش ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اس میں تین سے چار ٹیبر سپون چینی ایڈ کریں گے جس سے کہ اس کا فریور بہت اچھا ہو جائے گا اور اس کو بچے بھی آسانی سے پی سکتے ہیں اب ہم اس میں تین گلاس پانی کے شامل کر دیں گے اور اس کو بہت اچھی طرح بلینڈ کر لیں گے اس ریسپی سے گھر پر ہی فریش انار کا جوس تیار ہو جائے گا اور آپ کو بزار سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں میں نے اس میں آر سے دس عدد آئس کیو بھی شامل کی ہیں اور اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیا ہے اب بلینڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو چھلنی سے چھان لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا نار کا جوس تیار ہو چکا ہے میں نے اس کو چھلنی میں سے سٹین کر لیا اب ہم اس میں مزید اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں بڑا فیٹ کریں گے جس سے کہ یہ بہت زیادہ ٹھنڈا اور ٹیسٹی لگے گا پینے میں اور اس کی لکھ دیکھیں کتنی زبردست ہے کیونکہ یہ فریش انار کا جوس ہے بزار سے نہیں ہم نے منگوایا نائی یا دبے والا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی شاندار ہے اور گھر پر جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے اور بلکل ہائیجینک ہے کیونکہ ہم نے اس میں کوئی بھی آرٹیفیشل چیز یوز نہیں کی اس کو بلکل فریش بنائیں اور فریش ہی آپ اس کو پینیں آپ کو بہت مزا آئے گا اور بہت ہی آسان ریسپی ہے اور ریفریشنگ جوس آئی ہے اور انار آج کل سیزن میں ہے تو ایزی لی آپ یہ آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت پھولیں تاکہ ہماری ہرنگ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ